ہیلو فینڈ سواگت ہے آپ کا نیلم سلیٹل کوک بک چینل پر آج ہم بنائیں گے ٹیسٹی اگدم چٹ پٹے مسالہ پینٹ اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بول مومفلی کے دانے لیے ہیں اسے بالکل صاف کر لیں گے اور ایک بڑے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اچھے سے بین لیں گے تاکہ کوئی بھی اس میں خراب دانہ نہ ہو جو بعد میں کڑواہٹ لگے سب ہی دانے بین کر صاف کر لیے ہیں مسالہ پینٹ اندر سیپ چٹ پٹا ہو ایک دم مسالے دار ہو اس کے لیے ہم یہاں پر کچھ مسالے ڈالیں گے جس سے ہم دانوں کو میرینیٹ کریں گے تو یہاں پر بنے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے آدھا چمچ لالوش پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور سو دنسار اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور سب ہی مسالے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک چمچ Burning Saotah سے تو یہاں پر مسالے ہم نے مکس کر دیا ہے لیکن مسالے دانوں پر اچھی طرح سےif cœur ہو جائے اس لیے اس میں ایک سے دو چمچ تھوڑا تھوڑا پانی ہم مکس کریں گے تو یہاں پر ایک چمچ میں نے پانی مکس کیا ہے تو مسالے اچھی طرح سے مکس ہو رہے ہیں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اور پھر اچھی طرح سے اسے ہم مکس کر لیں گے تو سبھی دانوں پر اچھی طرح سے مسالے چھپک گئے ہیں اسے ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ایک باول خالی لے لیں گے اس میں ہم دو بڑے چمچ بیسن کے ڈال لیں گے اور ایک چمچ چاول کاٹا آدھا چمچ آرہ روٹ تینوں چیزیں میں نے ڈال دیا ہے اور اچھا سیسے مکس کر لیں گے اور یہاں پر تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اور اس میں سوات کے انصار تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے اور ایک چمچ کشمیری مرش ڈال دیں گے کلر لانے کے لئے تو یہاں پر یہ بھی چیزیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارے چینل پر اگر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے بناتے ہیں پینٹ تو یہاں پر جو ہم نے پینٹ میرینیٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی اچھے سے مسالہ اس میں ہو گیا ہے بڑیا جو بیسن والا یہاں مکچر ہم نے بنایا تھا اسے ایک ایک چمچ ڈال کر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے ابھی ایک چمچ ہم نے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہاتھ کی ساہتہ سے مکس کر لیں لیکن میں نے یہاں بھی چمچ کی ساہتہ سے مکس کیا ہے تھوڑی دیر بعد میں ہاتھ کی ساہتہ سے مکس کر لوں گے تو یہاں پر ضرورت پردے پر اور ڈال لیں گے ہم اور اسے مکس کریں گے بڑیا سا اس میں کوٹیڈ ہو جائے اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا پانی بھی سپرنکل کر کے ڈالیں گے یہ کٹھا پانی چمچ سے نہیں ڈالیں گے ہلکا ہلکا سپرنکل کر لیں گے اور پھر سے اسے ہم مکس کریں گے اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بالکل نہ ہو لیں تو یہاں پر مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا کیلہ ہو رہا ہے پاوڈر کو میں اور ڈال دوں گی اور اب ہاتھ سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ پاوڈر اور ڈال دیا ہے اور چمچ ہٹا دوں گی اور ہاتھ سے میں مکس کروں گی ہاتھ سے اچھی طرح سے ایک ایک دانہ کوٹیڈ ہو جائے گا تو ہمیں تیل میں ڈالتی سمیں کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہاں پر اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا بیسن کا پاوڈر ڈال ڈال کے ہم اسے تھوڑا مکس کریں گے اور ایک ایک دانہ الگ کر لیں گے جو بھی ایک ایک دو دو دانے اگر مکس ہیں تو سبھی ہم نے یہاں پر بیسن کا مکس کر دیا ہے اور اچھا سے ایک ایک الگ کر لیں گے اور دانے ہمارے اچھی طرح سے سبھی ایک ایک دانہ کوٹیڈ ہو گیا ہے دانہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں ہم کڑھائی کی طرف تو اب ایک گیس پر ہم کڑھائی رکھ دیں گے اور تلنا شروع کرتے ہیں میڈیم فلیم پر تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دانوں کو ڈال دیں گے سیکھنے کے لئے تو ہم نے تھوڑے دانے ڈالے ہیں زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ تیل میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے تو یہاں پر تھوڑے دانے ڈال دیئے اور ہلکا سا سپیچلہ سے میں نے گھما دیا ہے زیادہ نہیں ورنہ یہ دانے سے ان کے کوٹیڈ جو ہم نے کرا تھا وہ نکلنے لگیں گے تو اس طرح سے ہلکا ہلکا چلا دیں گے ہم اور اسے سیکھنے دیں گے یہاں پر دانے ہمارے اچھے سیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بڑیا سے سیکھ گئے ہیں تو ابھی انہیں تھوڑے دیر اور سیکھ لیں گے بہت ہی بڑیا کرسپی کرالے سیکھیں گے تو اسی طرح سے ہم نے اسے تھوڑے دیر سیکھ لیا ہے اور ہمارے دانے جو ہیں بلکل بڑیا سے سیکھ کر تیار ہو گئے ہیں تو یہاں پر دانوں کو ہم نکال لیں گے بلکل بڑیا دانے سیکھ کر تیار ہو گئے ہیں انہیں ایک پیپر ٹاول پر نکال لیں گے بہت ہی بڑیا سیکھ کر تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے میں دوسرا بیش بھی سیکھ لوں گے تو یہاں ہم نے ڈال دیا ہے اور اسے بھی دیرے دیرے ہلکا ہلکا چلا کر سیکھنے دیں گے تو یہ بھی بڑیا سے سیکھ کر تیار ہو رہے ہیں نیٹ کرکر کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اس لیے میں زیادہ تر انہیں گھر پر ہی تیار کرتی ہوں تو اس طرح سے ہمارا یہ بھی بیش بلکل تیار ہو گیا ہے بڑیا سے سیکھ گئے ہیں سبھی مسالہ پینٹ ہمارے سیکھ کر کے بلکل تیار ہو گئے ہیں سرف کرنے کے لئے تو یہ دیکھئے کتنی آواز اچھی کرسپی کراری آ رہی ہے تو یہاں پر ہمارے بلکل بہتی کرسپی کرارے تیار ہوئے ہیں پینٹ اس طرح سے اگر ریسپی کو آپ بھی فالو کریں گے تو آپ کے بھی بلکل بڑیا کرارے تیار ہو جائیں گے اگر آپ پینٹ کو مسالے دار تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سے تھوڑا سا مسالہ تیار کر کے سپرنکل کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے وہ اور اگر چاٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں چھوٹا چھوٹا پیچ کٹی ہے چھوٹا چھوٹا ٹامٹر کٹی ہے اور نیبو ڈال کر کے بہت ہی اچھی سی ایک چاٹ تیار کر لیں کسی بھی طرح سے آپ اسے کھا لیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اسی طرح سے آپ بھی گھر پر ٹرائی کیجئے اور بنائیے سبھی کو بہت پسند آئے گی ہماری ریسپی شروع سے آخری تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت بہت